اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش مدید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو سیڈی سیونٹی یا چینہ کا موٹ سیکل ہوتا ہے کولڈ مادل اس کی جو میٹر کی گراریاں ہوتی ہیں وہ کس طرح ڈالی جاتی ہے تو یہ میں نے ابھی ایکسل کا نٹ لوز کیا اور اس کو کھول کے ابھی ایکسل کو میں باہر نکال رہا ہوں ایکسل کو باہر نکال گے پھر میں اس کا ویل جو ہے باہر نکال گا اس کے بعد اس کے آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے آپ اس طرح آپ نے اس کو باہر نکال لینا اور پھر یہ جو ہے اس کی کیبل بریک والی وہ آپ نے کھول دینی ہے چودہ نمبر کی ٹی کے ساتھ چابی کے ساتھ کھول سکتے آپ تو اس کو کھولنے کے بعد اس کے آپ نے لیڈر جو ہے وہ نکال دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیبل کا نٹ جو ہے وہ کھول گیا ہے تو دوستو یار ویڈیو کو لائک لازمی کیا کرو کیونکہ ہم آپ افیادے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی کیبل جو ہے وہ باہر نکل چکی ہے کیبل کو باہر نکالنے کے بعد لیڈر بھی ہم نے باہر نکال دی ہے لیڈر کو باہر باہر نکالنے کے بعد اس کی چھوٹی میٹر والی گراری جو کہ اس پلیٹ کے اندر فٹ ہوگی اسکو انڈر میں نے رکھا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا لاک ہے لاک نہ لگا رہا ہوں اس کو دس ایم ایم کی ٹی اوپر رکھا رکھا آپ نے چھوٹ لگانی ہے ہلکی ہلکی سے چھوٹ لگانی ہے زیادہ زور سے چھوٹ نہیں لگانی زیادہ زور سے چھوٹ لگانے سے یہ جا سیلور کا ہوتا ہے اس کی پلیٹ یہ ٹوٹ جاتی ہے تو ابھی اس کی پلیٹو میں نے چک کیا اس میں تھوڑی سی پلے آیا تو پلے کو ختم کرنے کے لیے لاکھ کو میں اور نیچے لے کے جاؤں گا اس کو میں اور سٹھ لگاؤں گا آپ نے صرف دس ایم ایم کی ٹی کے ساتھ ہی اس کو لگانا ہے اور آپ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں لگائیں گے یا آپ اسٹم کی پین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو تو دوستو یہ ابھی بھی تھوڑی سی اس میں پلے آیا تو اس کی پلے کو آپ نے بالکل ختم کرنا کیونکہ اگر پلے کو آپ ختم نہیں کریں گے تو جو آر پی ایم کی سوئی ہوتی ہے میٹر کی سوئی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہلتی رہے گی وائیبریٹ کرتی رہے گی ہلتی رہے گی یہ ابھی اس کے اندر فٹ ہو گئی ہے تو اس کی دوسری گرارے لگا کہ میں اس کو گما کے چیک کر رہا ہوں کہیں یہ جام تو نہیں اور یہ بلکل صحیح ہے فری ہے بلکل کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو اس کو تھوڑا میں نے آئل لگایا کیونکہ آپ اس کو گریس لگائیں آئل نہیں لگائیں میں آئل لگا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے گریس مجھود نہیں تھی تو اس لیے میں اس کو آئیل لگا رہا ہوں آئل لگانے کے بعد اس کے لیدر ابھی فٹ کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتا ہے اس کی لیدر جو ہے اس کو آپ نے اس طرح دونوں سائد سے پکڑ گئے تو اس کے اوپر بٹھا دینا لیدر اس کے جو فٹ ہو چکے ہیں فٹ کرنے کے بعد اس کی گراری کو میں بھیل کے اوپر جو اس کے دو کٹ بنے ہوتے ہیں اس میں میں بیٹھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی گراری کے جو کٹ ہے یہ اوپر نیچے ہے اس کو برابر کر لینا آپ نے بالکل جدر یہ صحیح فٹ آئے آپ نے ادھر رکھ کے اس کو اس کی پلیٹ کو اوپر رکھ کے اور بھیل کو آپ نے اٹھانا ہے اٹھا کے آپ نے اس کے اندر اس کو اس طرح فٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی فٹ ہو رہا ہے اس کی یہ ادھر گوٹ ہوتی ہے گوٹ لگا کے اس کا ایکسل لگانا ہے ایکسل لگا کے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں